دنیا کے اندر جو بھی انسان کامیاب ہوتا ہے وہ دکھ اور مصیبتیں جو اس پر آتی ہیں وہ ان کو برداشت کرتے ہیں جو بھی شخص دکھ اور مصیبتوں کے وقت لوگوں کو پکارنا شروع کر دیتا ہے ایک اللہ کے علاوہ تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ پاک جب تکالیف اور مصیبتیں دیتا ہے تو وہ لوگ اللہ کو پکارتے ہیں کسی غیر کے دروازے پر نہیں جاتے دنیا کے جو معروف اور مارڈل ہیں ہماری شخصیات ان کو ہم دیکھ لیں ان کی زندگی سے ہم فائدہ اٹھائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے کربلا کے میدان کے اندر جب ان کے اوپر تکالیف اور مشکلات آئیں تو انہوں نے اپنے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا انہوں نے اپنی امہ جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں پکارا بلکہ انہوں نے پکارا ہے تو اللہ کو پکارا ہے اپنے رب کو پکارا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پکارا مجھے مصیبتوں اور تکلیفوں میں تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے تو اللہ پاک ایمان والوں کو بھی کہتے ہیں یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اللہ کریم فرماتے ہو ایمان والوں جب تمہارے اوپر مصیبتوں اور تکلیفیں آ جائیں جب تمہارے اوپر مصیبتوں کے بادل چھا جائیں تمہارے لوگ تمہیں تھمکیاں دینے لگ جائیں کہ ہم تمہاری جان لے لیں گے ہم تمہاری اولاد بھی لے لیں گے ہم تمہارا مال بھی لے لیں گے اللہ کریم فرماتے ہیں جب میری طرف سے تمہارے اوپر تکلیفیں بھی آ جائیں مصیبتیں بھی آ جائیں اور اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان والوں کا شیوہ تو یہ ہے کہ وہ جب تکلیفیں اور پریشانی آتی ہیں تو وہ نماز کی طرف زیادہ زور دینا شروع کر دیتے ہیں وہ کسی پیر کے دربار کی طرف نہیں بھاگتے کسی ولی کی طرف نہیں بھاگتے بلکہ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں استعینو بصبر و صلاتی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ جب ایماندار کے اوپر دکھ آتا ہے تو وہ سبر کرتا ہے اور نماز کو قائم کرتا ہے سجدوں کے اوپر زیادہ زور دیتا ہے اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا وسجد وقت طریب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب ایماندار سجدے میں جاتا ہے مصیبتوں کے وقت تو میں اس کے زیادہ قریب ہوتا جاتا ہوں اللہ پاک فرماتے ہیں جو بندہ سبر کرتا ہے دکھ اور مصیبتوں کو دیکھ کر میں اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کرتا ہوں اور آخرت میں بھی اس کو سرخرو کر دیتا ہوں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں جب صحابہ اکرام ایمان لے آئے میں اللہ پر اور محمد الرسول اللہ کو اپنا آخری نبی مان چکے تھے تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے انہیں رشتہ داروں نے ان کو چھوڑ دیا ان کے ماں باپ نے ان کو چھوڑ دیا ان کے اہل و عیال نے ان کو چھوڑ دیا ان کے ماں باپ اور رشتہ داروں نے بھی ان کو چھوڑ دیا لیکن انہوں نے سبر کے ساتھ کام لیا انہوں نے رحمت اللہ العالمین محمد الرسول اللہ کو کبھی نہیں چھوڑا انہوں نے میں اللہ کے ساتھ یاری لگا لی تھی اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اوپر سے ان کو عزمیش کی کٹھالی میں پکارنا شروع کر دیا اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا نَبْلُو وَلْنَكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُو وَنَقُسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَلْفُتِ وَالْسَمَرَاتِ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام محمد الرسول اللہ کے اوپر ایمان اپنا لے آئے تو میں نے اوپر سے اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کو بتایا کہ اب صحابہ اکرام تیرے ایمان لے آئے پکہ ایمان ہو گئے اب میں نے ان کو چیک کرنا ہے ان کا ایمان چیک کرنا ہے اور دنیا والوں کو یہ بتانا ہے کہ سبر کیا چیز ہوتی ہے اللہ کریم نے فرمایا اور صحابہ اکرام محمد الرسول اللہ کے تمہارے اوپر میں نے تکلیفیں بھی دینی ہے پریشانیاں بھی دینی ہے میں نے تمہارے اوپر دشمن کا ڈر بھی دینی ہے میں نے تمہارے اوپر مال و دولت کا ڈر بھی دینی ہے میں نے تم سے مال و دولت بھی لے لینی ہے میں نے تم سے تمہارے بچے بھی زیبہ کروا دینی ہے میں نے تم سے تمہارا مال بھی لے لینی ہے میں نے تم سے تمہارے باغات بھی لے لینی ہے میں نے تم ان سے تمہاری زمینیں بھی لے لینی ہے لیکن جب اللہ کریم نے صحابہ اکرام کو یہ بتایا تو آگے سے صحابہ اکرام رو رہے تھے اپنی آنسو صاف کر کے اللہ کو کہنے لگے اللہ للہ و انہاں علیہ راجعون اے میرے اللہ ہماری جانے بھی حاضر ہیں ہمارے مال بھی حاضر ہیں ہماری اولادیں بھی حاضر ہیں ہماری جہدادیں بھی حاضر ہیں جس طرح تُو نے اپنی مصیبت ہوں گے بلڈو در ہم پہ پھیرنے ہیں پھیرتا جا لیکن ہم کبھی بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں ہم تو محمد الرسول اللہ کے اوپر ہی مان لے آئے ہیں ہم نے تو اللہ کو ایک مان لیا ہے اللہ کو الہ مان لیا ہے اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں تو اللہ کریم نے اوپر دے فرمایا فَبَشِّرِ الصَّابِرِ کہ میں تو خوش خبری دینے والا ہوں سبر کرنے والوں کو اللہ تُو نے کیا خوش خبری دینی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں اولائی کا علیہم صلواتم مر ربہم ورحمہ اے میرے پیغمبر میں ان کے دلوں کے اوپر اپنی نظریں جمع کے رکھتا ہوں تو تو ان کو بائل سے دیکھتا ہے لیکن میں تو اپنی نظریں رحمت والی ان کے دلوں کے اوپر جمع کے رکھتا ہوں انہوں نے اپنا مار چھوڑ دیا تو میری خاطر انہوں نے مالو پتا چھوڑ دیا تو میری خاطر انہوں نے اپنے بچے زنج کروا دیئے تو میری خاطر انہوں نے اپنی جائداتیں لٹوا دی تو میری خاطر اب میں ان کو اینام کیا دے رہا ہوں اولائی کا علیہم صلواتم مر ربہم ورحمہ اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے اوپر میری رحمتیں بھی نا دل ہوتی رہیں گی ان کے اوپر میرے سلام بھی آتے رہیں گے آگے اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر میں نے تیرے صحابہ اکرام کو پہلے ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا تھا میں نے تیرے صحابہ اکرام کو پہلے تو حادی بنا دیا تھا اب میں کہہ رہا ہوں مہتہ دون میں ان کو مادی بھی بنا دیا ہے میں اللہ نے تو جب صحابہ اکرام نے اپنا ایمان مضبوط کر لیا ہے اپنا ایمان قرآن کے اوپر لے آئے ہیں جب بھی تکلیفیں آتی تھی تو پکارتے تھے اللہ کو جب بھی مصیبتیں آتی تھی تو پکارتے تھے اللہ کو جب بھی کوئی ضرورت آتی تھی پکارتے تھے اللہ کو جب بھی کوئی چیز مانگنی تھی تو مانگتے تھے اللہ سے کسی غیر کے دربار سے صحابہ اکرام نے نہیں مانگا اتنا ایمان اللہ کے پیغمبر نے مضبوط کر دیا صحابہ اکرام کا اللہ کریم فرماتے ہیں جب صحابہ اکرام ایمان اپنا مضبوط کر لیا تو کافروں نے تکلیفیں شروع کر دیں مصیبتیں شروع کر دیں صحابہ اکرام کے اوپر ان کو کہنا شروع کر دیا ہم تمہارے بال مار دیں گے ہم تمہارے بچے مار دیں گے ہم تمہاری جہدادیں بھی لے لیں گے تم اللہ کو پکارنا چھوڑ دو اچھا جب تم اللہ کو پکار دے ہو تم پکارو اللہ کو لیکن ساتھ میں ہمارے معبودوں کو بھی پکارو تم اللہ کو بھی پکارو ساتھ ہمارے پیروں کو بھی پکارو آگے سے صحابہ اکرام نے کہا ہے ہمیں تو سبق یہی ملا ہے او دو اللہ اللہ کو پکارو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے آگے سے کافروں نے کہنا شروع کر دیا ہم تمہاری جانے بھی لے لیں گے ہم تمہیں مارنا شروع کر دیں گے تو صحابہ اکرام نے کیا کہنا شروع کر دیا تم جانے مانگو تو جانے دیں گے مال مانگو تو مال دیں گے یہ ہم سے کبھی نہ ہو سکے گا محمد کا جاہوں جلال دیں گے اور تم ہمارے اوپر جتنی مردی مصیبتیں گرالو لیکن ہم یہ کبھی بھی محمد الرسول اللہ کی عزت کے خلاف کبھی نہیں کر سکتے